بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی آمد عبدال سحمد لاسٹ لیکچر میں جو ہے نا ہم نے فلو چارٹ کا جو ہے نا ڈیفنیشن بھی پڑی تھی اور ہم نے جو ہے نا فلو چارٹ کی امپورٹنس کے بارے میں بھی ڈسکس کیا تھا یہ دوبارہ یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا جو ہے نا لیکچر ہے نائنٹھ ایف سیکشنز کے لیے جو ہمارے پاس مارچ سیکشن ہے مارچ والے سیکشنز ہیں ان کے لیے ہیں یہ ہمارا پاس جو ہے نا لیکچر یہاں پہ آ رہا ہے اب نیکس جو ہمارا ٹاپک ہے 1.2.2 ہیڈن کے بعد ڈیٹرمائننگ ریکوارمنٹس آف فلو چارٹ کی ریکوارمنٹس کی فلو چارٹ کس پر ضروری ہوتا ہے یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ فلو چارٹ کی ریکوارمنٹس ہوتا ہے انہ فلو چارٹ وی یوز انپوٹ اوٹپوٹ ڈی سی این میکنگ اینڈ پروسسنگ سیمبل یہاں پہ چار سیمبل کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہیں انپوٹ اوٹپوٹ ڈی سی این میکنگ اور پروسسنگ سیمبل ٹھیک ہے یہ سیمبل جو ہے نا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ہے نا نیکسٹ لیکچر میں جا کے ہم جو ہے نا وہاں پہ یہ دیکھیں یہ بھی صحیح کہ ہمارے پاس انپوٹ کا سیمبل کیا ہوتا ہے پیرلل گرام شیپ میں ہوتا ہے انپوٹ کا سیمبل آٹپوٹ کا بھی سیم انپوٹ اور آٹپوٹ کے سیمبل میں کوئی فرق نہیں ہوتا سیم ہی ہوتا ہے پیرللل گرام شیپ ہوتا ہے ڈی سی این میکنگ ہمارے پاس ٹائمنٹ سیمبل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے تو بھی جو ہے نا ہم مطلب ہے کہ ہم ڈی سی اینز لیتے ہیں ہم فیصلہ کرتے ہیں فیصلہ سازی کرتے ہیں وہاں پہ یا کنڈیشن ہماری ٹرو ہوتی ہے یا فالس ہوتی ہے اور ہمارے پاس پروسسنگ کیا ہے پروسسنگ کے لیے بھی ہمارے پاس یا ایکشنز کے لیے یا اپریشن کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ریکٹینگل سیمبل موجود ہوتا ہے اس کے لئے ہم پروسسنگ کرتے ہیں سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس چار ایسی مین ریکوارمنٹس ہیں فلو چارٹ کی جو تقریباً ہر فلو چارٹ میں یوز ہوتی ہیں اب یہاں پہ چھوٹی چھوٹی دیفنیشنز بھی آگیا آ رہی ہیں انپوڈ مین انپوڈ کا مطلب کیا ہے دیفنیٹی بڑا نام سہسان ہے پتہ چل رہے کہ تیکنگ دیٹا فرامر یوزر یوزر سے ہم ڈیٹا لیتی ہیں پروسسنگ ایٹ کیوز کا آپریشن کرتے ہیں جیسے ہم لاسٹ فلو چارٹ میں بھی ہم دیکھ چکے دیس سیمبل فلو چارٹ میں کہ ویئر سوکس ویئر شوز کی پروسسنگ ہو رہی تھی اور آوٹپوٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے جو بھی ہم آوٹپوٹ ریکوائیٹ کر رہے ہوتے ہیں جسے ریزلٹس کہتے ہیں جسے آؤٹکمز کہتے ہیں تو وہ ہمیں شو ہو جاتے ہیں یہاں پہ نیچے فیگر ون پوئنٹ سیون کا ریفرنس ہے وہ بھی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ فیگر ون پوئنٹ سیون ہے کہ سب سے پہلے ہم کیا یوزر کیا کام کرتا ہے انپوٹس کرتا ہے جس فارم میں بھی ہوں راو فارم میں ہوں پھر وہ پروسس ہوتی ہے ان پر ایکشن پر فارم ہوتا ہے پروسس ہوتا ہے پھر ان کی بیس پہ انفرمیشن جو ہے نا آوٹپوٹ کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے تو یہ تین باتیں ہم نے یہاں پہ ڈاوپ میں ڈسکس کر لی ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہاں کیا انپوٹ ملابیلی ڈیٹا لینا یوزر سے پروسس کرنا اور اس کی بیس پہ کوئی نہ کوئی آٹپوٹ شو کرنا اب یہاں پہ ہم ڈیٹیل میں بھی ڈیفنیشن پڑھ لیتے ہیں یہ شارٹ کسٹن بھی ہمارے بند سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اوپر ہم پچھلے لیکچر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا لاسٹ لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پہ بھی ہمیش ہو ہو رہا تھا کہ انپوٹ کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے ہم نے فلو چارٹ کی ڈیفنیشن دیکھی تھی ٹھیک ہے اور اس کی امپورٹنس دیکھی تھی وہ بھی شارٹ بن سکتے تھے define flow chart what is flow chart ایسے ہی امپورٹنس بھی اس کے شارٹ بن سکتا تھا اب یہاں پہ ایک شارٹ کسٹن یہ بھی بن سکتا ہے انپوٹ انپوٹ کے ہے انپوٹ میں taking data from یوزر کے یوزر سے ڈیٹا لینا اوپر بھی اس لائن میں لکھا ہوا ہے یہاں بھی repeat ہو رہی ہے it is important to know how many and what type of inputs are required تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح کی انپوٹ ہو اور کس طرح کی انپوٹ ہمیں چاہیے ہیں پروسسنگ اوپر بھی میں بتا چکا ہوں کہ پروسسنگ کیا اکام کرتی ہے اب flow chart also contain پروسسنگ steps پروسسنگ steps کیا ہے perform calculation main کام انکہ یہ کہ calculation perform ہوتی ہے پروسسنگ کے طرح اور ان کی بھی پر ریزلٹ کمپیوٹ ہونے کے بعد ہمیں output پر جا کے شو ہوتی ہیں تو پروسسنگ جو ہے نا calculations perform کرنے کے ساتھ results کو بھی calculation کے results کو بھی store کرتی ہے پروسسنگ کیسے ہو سکتی ہے examples بھی یہاں پہ انہوں نے دی ہوئی ہیں کہ ہمارے پاس addition multiplication dividing to values یہ ہمارے پاس operation ہے یا ہم جیسے کہہ لیں جیسے physics کے کوئی بھی ہم جو ہے نا problems وغیرہ یا numerical ہم solve کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس processing ہو رہی ہوتی ہیں تو processing perform کر کے جو ہے نا ہم یہ کام جو ہے نا کر سکتے ہیں flow chart بنا سکتے ہیں decision making decision making کیا ہے یہاں پہ determine whether a statement is true اور false پہلے بھی میں نے بتایا ہے decision making نام سے پتہ چل رہا ہے فیصلہ سازی کرنا یا condition check کرنا کہ ہم decision لیتے ہیں کہ کیا ہماری condition true ہے یا false ہے تو اس میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم decision لیتے ہیں اور processing کے بعد decision کہیں کہیں use ہوتا ہے جہاں پہ conditional کام آجائے جہاں پہ چیکنگ آجائے تو وہاں پہ use کرتے ورنہ نہیں ہوتا and taking appropriate steps accordingly اور اس کے مطابق ہم steps کے مطابق decision لیتے ہیں جو ہم ایک ترتیب میں یا order میں لکھ رہی ہوتے ہیں output کیا ہے output use to display information information کو display کرتی ہے output and usually this information exhibits the process result اور اس طرح سے ہم output کی تو display کرتے ہیں یہ ہمارے پاس چھوٹا سا article تھا جسے ہم کہتے ہیں پہلے ہمارے پاس 1.2 article میں definition تھی اس کے importance اور ہم نے ابھی یہ پڑی تھی next requirement پڑی تھی اب next ہم پڑھنے جا رہے ہیں flow chart symbol flow chart symbol کیا ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پہ ہم discuss کر لیتے ہیں flow chart explainer process carefully through symbol and text یاد سیمبلز بھی اور text بھی special shapes ہیں symbols ہم کہہ سکتے خاص قسم کی کچھ mathematical shapes بنائی ہوئی ہے وہ ہمارے پاس use ہوتی ہیں to represent different types of actions مختلف قسم کے actions یا process یا operation perform کرنے کے لئے اور steps in process perform کرنے کے لئے تو ہم یہ کہہ سکتے ان میں کیا کیا چیزیں use ہوتی ہیں lines and arrows جو ہم پہلے lecture میں بھی discuss کر رہے ہیں کہ lines کے through ہم کسی بھی flow of steps کو دیکھتے ہیں arrangements کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس lines بھی shape use ہوتی ہیں جس سے ہم flow chart کے different symbols connect کرتے ہیں ٹھیک next lecture میں ہم اس use ہونے والے symbol ہیں ان کا table بنا ہوا symbol flow line نظر آ رہی ہے flow line کیا ہے it is used to determine the flow of steps and flow chart اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ flow chart کا flow کیسے چلتا ہے جیسے up to down یا left to right ہم flow چلانا چاہتے ہیں تو اس مطابق flow lines use کرتے ہیں اگر ہمارا up to down ہو گیا flow chart تو ورٹیکل لائن سنگی اور اگر ہمارا left to right کی طرف flow chart بن گیا تو ان کی flow lines ہیں وہ ہمارے پاس horizontal form میں ہوگی terminals جیسے کسی بس terminal ہوتے اس کا starting point اور stop point ٹھیک ہے یا کسی بھی اس کو terminal ہم کہہ رہے ہیں جو oval shape میں start اور end کا terminal ہے ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ flow chart کا starting point کے بھی ہم oval shape use کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلی examples میں socks اور shoes والی example میں دیکھا تھا اور آگے کی examples بھی دیکھیں گے کہ start and end کس لئے use ہوتا ہے ہمارے پاس flow chart کے start and end flow chart کے terminal کے طور پر یہ oval shape show ہوتی ہے جب بھی ہم flow chart start کرتے ہیں تب terminal use کرتے ہیں جب بھی flow chart end کرتے ہیں یا stop کرتے ہیں تب terminal use کرتے ہیں یاد رکھئے start start کو begin اور end کو stop بھی کہہ سکتے ہیں تو flow chart کے term میں کہا جا سکتے ہیں next ہمارے پاس process symbol process کیا کرتے ہیں جی rectangle shape میں ہمارے پاس processing کا symbol ہوتا ہے پیشلے flow chart میں بھی simple flow chart میں پڑھنا ہے جہاں پی ہم نی requirements flow chart کی process کے بارے میں کہا گیا کہ کوئی operation جس سے values کو change کرتے ہو needs calculation کرتے ہو manipulations کرتے ہو تو ہم کیا کہتے ہیں process کہتے ہیں process ہو رہا ہے next symbol دیکھتے ہیں decision making جس کو کہا گیا تھا decision کہہ سکتے ہیں condition checking کہہ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک symbol بنا ہوا ہے شو کرتے ہیں جس پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس ایک possible input ہوتی ہے اور possible outcomes وہ یہاں سے بھی آسکتی ہے اس جگہ سے بھی outcomes آسکتی ہے یہاں سے بھی آسکتی ہے اس جگہ سے بھی آسکتی ہے تو decision ہم اس کو کہتے ہیں one of two paths to take دو میں سے ایک path جو possible بھی true اور false یا ہماری condition true ہوتی ہے یا false ہوتی ہے for input and output operation we use parallel gram symbol ہم کون sa symbol use کرتے ہیں parallel gram it indicates the input of data is یہ پتہ چلتا ہے data ki input user data 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 given by user and which type of result will be displayed after processing after the processing which type of result will be show on the screen show in flow chart connector last symbol is stable connector ہمارے پاس circular shape میں ہے یہاں پہ تھوڑی سی definition میں mistake ہے پہلے سے بھی ہے کہ flow chart fit نہیں جاتا page پہ ہم connector use کرتے ہیں definitely ایک اور کام بھی اس کا ہوتا ہے جو یہاں پہ نہیں مینشن کیا ہوا جب بھی ہم کوئی circular shape میں connector بناتے ہیں تو connector use ہوتا ہے مختلف قسم کے flow lines کو connect کرنے کے لئے ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ connector is used to reduce number of flow lines اگر flow lines زیادہ ہو گئی ہیں اور ہم ایک ہی جگہ پہ دو یا تین flow lines کو آ کے connect کرنا چاہتے ہیں تو connector کو use کریں گے so it will reduce the number of flow lines and ایک یہاں پہ condition کا یہ بھی دھیان رکھنے ہے کہ connector میں کبھی بھی جو ہمارے پاس flow lines آ رہی ہیں وہ کبھی بھی intersect نہ ہو کسی جگہ سے cross نہ ہو آپس میں انٹرسیٹ نہ ہو تو یہ آج کا ہمارا lecture تھا تو انشاءاللہ نیکس lecture میں ہم نے سیمبلز بھی پڑھ لی ہم نے اس کی importance بھی flow chart بھی پڑھ لی ہیں ریکوارمنٹس بھی پڑھ لی ہیں کمنگ lecture میں انشاءاللہ ہم اس کی examples کی طرف آئیں گے کہ ہم پاس کوئی بھی problem ملتے نیکس lecture میں اللہ ہر ملتے